تو اس لیے صدیق سنجرانی صاحب کو بہت دنبارک بات اب یہ بات یہاں تک کیسے پہنچی اس کے بہت سے بہت سے پہلوں سے اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے اس کا تجزیہ لوگ کر رہے ہیں مختلف سیاستدان بھی کر رہے ہیں تجزیہ نگار بھی اپنے تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہوا کہ صدیق سنجرانی صاحب سینٹ کے چیئرمن بنے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ناظرین کہ سینٹ کا الیکشن بھارل اہم تھا اور پی ایم ایلین کی خواہش تھی کہ وہ سینٹ میں کچھ اپنا ایک مقام بنا سکیں ان دہ سنس کے وہ ساتھ ساتھ ان کی نظریں جنرل الیکشن سے بھی ہیں عام انتخابات پہ سینٹ کا جو یہ چیئرمن اور ڈپٹی چیئر جو امپورٹنٹ ہیں اہم ہیں لیکن پی ایم ایلین کی جو نظریں اس وقت ہیں وہ ہیں جنرل الیکشنز پہ اور ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ان کے پاس میجارٹی وہ حاصل نہیں کر سکیں گے تو انہوں نے ایک پتہ پھینکا رضا ربانی صاحب کی صورت میں کہ پیپرس پارٹی کو انٹائس کریں اور یہ ایک شروعات شاید ہوتی اگر یہ ایک رضا ربانی صاحب کینڈیٹ اگر پیپرس پارٹی بھی مان جاتی زرداری صاحب تو ایک شروعات ہوتی جنرل الیکشنز کی طرف ایک کنسیلیشن کی پولٹس کرنے کی اور کیونکہ مساق جمہوریت کو ریوائیو کرنا چاہتے تھے پی ایم ایل 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 لیکن بھارال پیپرس پارٹی نے اس کا موقع نہیں دیا دوسری طرح پیپرس پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ پی ایم ایل 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 کے ساتھ کنسیلیشن کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے سیاسی طور پر کیونکہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ جو پاناما لیکس کا ہے پاناما کے حوالے سے ہے وہ میج جون تک آ جائے گا الیکشن سے پہلے تو اس وقت تک پی ایم ایل 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 کی صورتحال کیا بنتی ہے تو زرداری صاحب کوئی سوٹ نہیں کرتا تھا کہ وہ پی ایم ایل 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 کے ساتھ کوئی ریکنسیلیشن کریں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پیپرس پارٹی سمجھتی ہے کہ جو بنیادی طور پر ان کی اس وقت جو جو ان کا ووڈ بینک ہے وہ سندھ تک محدود ہو کے رہ گیا ہے اور انہوں نے سندھ پہ ہی فوکس کرنا اور اب بلوچستان نے بھی شاید ان کا فوکس کچھ نہ کچھ ہو جائے ازاد امیدوار جو ہیں وہ ممکن ہیں کہ پیپرس پارٹی کو کسی وقت جوائن کر لیں تو وہ بلوچستان اور سندھ کی پولٹس اسفت کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پنجاب میں جو اصل مقابلہ ہے وہ بنیادی طور پر پی ایم ایل ایل اور پی ٹی آئی کا ہے اس لیے ان کو کوئی خاص ضرورت نہیں تھی دوسری طرف پی ایم ایل 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 کا ایک یہ بھی تھا ناظرین کے جو جاندر زفر حق کو انہوں نے پوائنٹ کیا جب دزارہ بانی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں میں نے خود اس کے بارے میں سوچا کہ کیوں جماعت جو پی ایم ایل 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 ہے وہ بلوچستان سے کسی کینڈیٹ کو سپورٹ نہیں کر رہی یا ان کو حاصل بزنجو صاحب تھے جو ان کے الائی بھی ہیں وہ بھی ایک چوائس ہو سکتے تھے لیکن بنیادی طور پر جسے میں نے پہلے عرض کیا نواز شریف صاحب یا پی ایم ایلین کا فوکس وہ عام انتخابات تھے اور ایک پنجاب سے اور وہ ریجنل پولٹکس کر رہے ہیں پروونشل پولٹکس کر رہے ہیں اور ان کا خیال یہی ہے کہ پنجاب سے اگر وہ جی جاتے ہیں تو پھر کوئی ان کا راستہ روک نہیں سکتا اسلام آباد تک آنے کا تو ان کی بنیادی جو پولٹکس ہے وہ پنجاب ہے اسی لیے راجعظہ اولہب کو شاید انہوں نے نومینیٹ کیا آخری وقت میں کیا لیکن شاید یہ بھی ایک کنسیڈریشن ہو سکتی ہے کہ ہم ہم ہی پنجاب کو صحیح معنیوں میں ریپریزنٹ کر سکتے ہیں باقی جو پارٹیز ہیں پی ٹی آئے یا پی پرز پارٹی وہ دوسرے صوبوں کی پولٹکس کر رہے ہیں اس لیے پنجاب میں اپنا ہولڈ پی ایم ایلین رکھنا چاہتی اور یہ نیگریٹیو پولٹکس ہے میرے حساب سے کیونکہ پی ایم ایلین واقعی اگر چاہتی ہے کہ اس کو ایک فیڈریشن کی پارٹی کہا جائے اس کو فیڈریشن کی علامہ سمجھا جائے ناظرین تو پھر یہ مناسب ہے پی ایم ایلین کے لیے کہ وہ دوسرے صوبے اور خاص طور پر وہ ایگریف صوبے جو ڈپرائیف صوبے ہیں انہیں ہمیں قوم ادھارے میں شامل کرنے خاص طور پر بلوچستان کا جو صوبے